بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو عویس چودری کا سلام قبول ہو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تلیمی چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس پنجاب پبلک سروس کمیشن کے طرف سے شاندار نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے آج اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل پروائیڈ کروں گا جس میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کون سی پوزیشنز اناؤنس کی گئی ہیں کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے اور آپ لوگ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر میرے چینل ایجوکیشن اپ ڈیٹس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ لیٹس آنے والی جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا انسٹرگرام اکاؤنٹ فالو نہیں کیا تو جلدی سے میرے انسٹرگرام اکاؤنٹ ایجوکیشن اپ ڈیٹس فور یو کو فالو کر لیں تاکہ یہاں پر شیئر ہونے والی تعلیمی معلومات اور ٹیسٹ مٹیریل سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیے گا چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے جوبز آناؤنس کی گئی ہیں انہی کی تفصیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں فرسلی بات کر لیتے ہیں کون سی پوزیشن ہیں اور کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے پھر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے فرسلی اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو وہ ہے اسسسٹنٹ ڈریکٹر ٹیکنیکل جس کا بیسک پیس سکیل سیونٹین ہے اور فرسلی آپ کو پانچ سال کے کنٹریکٹ پیس پہ برتی کیا جائے گا اس کے بعد اگر ہم کوالیفکیشن کی بات کریں تو بی ایسی ان سیول انجینئرنگ والے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ایکسپیڈینس ریکوائیڈ نہیں ہے نیکسٹ اگر ہم اس کی ایج کی بات کریں تو فورٹی تھری یرز تک میل اپلائی کر سکتے ہیں اور فورٹی سکس یرز تک فی میل اپلائی کر سکتی ہیں اور اس میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں میل فی میل اور دونوں اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو اسسسٹنٹ ڈریکٹر ہے لیگل بیسک پیس سکیل سیونٹین ہے اس کے کوالیفکیشن کی اگر ہم بات کریں تو بی اے بی ایسی سیکنڈ وی این پلس ایل ایل بی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں پانچ سال کا ایکسپریننس ریکوائیڈ ہے اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو وہ ہے اور اس میں اگر ہم qualification کی بات کریں تو فی ایسی والے apply کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کچھ فیزیکل جو ہے requirements mentioned ہے جیسے کہ height far male 5 feet 7 inch ہونے چاہئے فیمیل کے لیے 5 feet 2 inch ہونے چاہئے اور next جو ہے آپ further دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو ہے male female دونوں apply کر سکتے ہیں اور پچیس سال تک دونوں apply اپلائی کر سکتے ہیں نیکس اگر ہم پوزیشن کی بات کریں تو سٹینو گرافر ہے بیسک پیس کیل فیفٹین ہے تین پوست آناؤنس کی گئی ہیں انٹرمیڈیٹ سیکنڈ ویجن والے اپلائی کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کی ہنڈرڈ ورڈز پر منٹ ان شورٹ ہینڈ انگلیش کی سپیڈ ہونی چاہیے اور ٹونٹی ورڈز پر منٹ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا ہے جس کے پاس ایکسپیڈنس ہوگا ان کو ترجیح دی جائے گی میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میل تیس سال تک اپلائی کر سکتے ہیں جبکہ فی میل تیس سال تک اپلائی کر سکتی ہیں نیکس اگر میں پوزیشن کی بات کروں تو ڈپٹی کنٹرولر ہے جس کے ایک ہی پوزیشن اناؤنس کی گئی ہے اللب ڈگری سیکنڈ ڈین والے جو ہے یا گریڈ سی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ماسٹر ڈگری والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے ماسٹر اکانومکس کامرس پبلک ایڈمنٹ میں کیا ہوا ہے یا بزنس ایڈمنسٹریشن میں کیا ہوا ہے اور آپ اس میں جو ہے فائیو سال فائیو جو ہے ایئرز کا ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے اور یہاں پر انہوں نے کچھ ریکوائیڈمنٹس انسرکشنز لکھی ہوئی ہیں وہ آپ خود ریڈ کر سکتے ہیں میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میل فورٹی ایرز تک اپلائی کر سکتے ہیں فی میل فورٹی تھری ایرز تک اپلائی کر سکتی ہیں جی تو یہ تھی آج کی پوزیشن جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہیں میں نے آپ لوگوں کو کون سی پوزیشن ہے وہ بھی بتا دیا ہے اور کوالیفکیشن بھی بتا دیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کے لئے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کارڈ سمپل سا ہے آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے وہاں پہ جا کر آپ نے لکھنا ہے پی پی ایسی ڈوٹ جی او پی ڈوٹ پی کے اسے آپ انٹرے کریں گے تو یہ آپ کو اس جو ویب سائٹ لنک ہے یہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ جو اوپن کر کے آسانی سے اس ویب سائٹ پر پہنچ سکتے ہیں جی تو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جو اوپن ہو چکی ہے تو یہاں پر جو ہے میں آپ کو طریقہ کارڈ بتا دیتا ہوں ایک تو ہوم کے ساتھ جوبز کا بٹن آ رہا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ ایڈورٹائزمنٹ کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے جوبز لکھا ایڈورٹائزمنٹ نمبر فیفٹین یہاں سے آپ اس کو ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اب ہم نے دیکھ رہا ہے اپلائی کس طرح کرنا ہے تو یہ ان لوگوں کو میں بتا رہا ہوں جو پنجاب پبلک سروس کمیشن کی طرف سے پہلی بار اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک بلیک بٹن نظر آ رہا ہے اپلائی اونلائن اور یہاں پر ایک بات میں آپ چیز کو کلیر کر دیتا ہوں بہت سے میمبرز ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس موبائلز ہوتے ہیں وہ موبائلز سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو طریقہ کار میں بتا دیتا ہوں آپ نے یہی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گی اس کو کلک کرنا ہے آپ کے سامنے پنجاب پبلک سروس کمیشن کی افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر رائٹ سائٹ ٹاپ کورنر میں تین آپ کو گوگل کروم میں تین ڈوٹس نظر آئیں گے لائن ٹائپ ٹھیک ہے میں آپ کو زوم کر کے یہاں پہ سوری یہ زوم نہیں ہوگا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو تھوڑا ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی اس میں لکھا ہوگا ڈسکٹوپ سائٹ اس کے آگے ایک خالی بوکس ہوگا اس پر آپ نے چیک سائن لگا دینا ہے جب آپ لگائیں گے تو آپ کا جو موبائل ہے وہ پی سی موڈ میں چینج ہو جائے گا یعنی کہ تمام چیزیں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ نظر آئیں گی جیسے کہ ہمیں لائپ ٹوپ یا پی سی پر نظر آتی ہیں اس طرح آپ جو ہے ایسیلی اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بلیک کلر کا اپلائی آن لائن آئے گا یہاں پر اپلائی آن لائن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ کلک کریں گے تو وہ یہاں سے دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ 15 اس پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے یا ایڈورٹائزمنٹ 14 پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر جو ہے یہ جو ہے اس کے لیے یہ جوب زنان ہوئی تھی ایم بی بی ایس ریکوائیڈ ہے تو میں سب سے لاسٹ پہ چلا جاتا ہوں یہاں پر دیکھنے انسپیکٹر سب انجینئر تو یہ دیکھیں یہ آج کی پوزیشنز ہیں آپ نے اس کے اوپر جس پر آپ نے اپلائی کرنا ہے میں انسپیکٹر لیگل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے وہ اپلیکیشن پوسٹ اپلیکیشن اپن ہو جائے گی اور یہاں پر جس پوزیشن کو آپ جو ہے وہ چوز کریں گے یہاں پر لسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے جس کو بھی چوز کریں گے تو اس میں جو ہے وہ مکمل تفصیل آپ کو بتا دے گا کہ کتنا اس کا سکیل ہے کیا کوالیفکیشن ریکوائیڈ ہے کتنی فی میل کی سیٹس ہیں سب کچھ ٹھیک ہے یہ آرڈی میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں تو یہاں پر اس کی جو فی ہے وہ نظر آ رہی ہے وان تھاؤزن فی ہے سب کچھ آپ کو پتا چل جائے گا یہاں سے جس آپ نے فیل اپ فارم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جو ہے میں آپ کو یہ دیکھیں پوزیشن کے اوپر اگر ہم جاتے ہیں تو میں یہاں سے سکرول ڈون بھی آپ کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کی جو ہے وہ پوز کو جو ہے چوز کر سکتے ہیں یہاں پر سیمپل میں پتا کیا لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں سٹینو ہاں یہ ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں یہاں پر اس لیے نہیں آرہا کہ یہ جو پوزیشن یہ ریسینٹلی جو ابھی آنونس ہوئی ہیں آپ تھوڑی دیر تک جو ہے اس پر اون لائن اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو ایڈورٹائز نمبر فورٹین ہے وہ شور یا ففٹین آپ کو تھوڑی دیر بعد مل جائے گی تو یہاں سے آپ کو جسٹ آپ نے فیل اپ فارم کرنا ہے فیل اپ فارم کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح جو ہے فارم اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات کلیر کر دوں پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اپلائی کرنے کے لیے فرسلی آپ کو بینک فی جو ہے وہ پی کرنی پڑتی ہے یہاں سے آپ نے دونلوڈ چلان فارم پہ جانا ہے اون لائن اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے بینک جو ڈرافٹ ہے چھے سو رپے فی ہے وہ آپ نے پی کرنی ہے بینک میں پے کرنے کے بعد آپ کو وہ ایک وچر دے دیں گے ایک سلپ آپ کو دے دیں گے آپ نے اسے سکین کروا لینا ہے یا اپنے موبائل سے اچھی پکچر بنائی ہے اور اس کو 25 کے بی کے فارمٹ میں لے آنا ہے یعنی کے کم ایم بی کے بی کے ریٹ میں آپ کی اپلوڈ ہوگی ٹھیک ہے یہاں سے دیکھیں یہ چلان فرم ہے یہ ڈانلوڈ کر لینا ہے بینک میں پی کرنا ہے ایک کوپی آپ کو مل جائے گی آپ نے اس کے پک لے لینا ہے اور آپ نے پکچر بنا لینا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ کرنے کے بعد آئی کنفرم کرنے کے بعد اپلائی اون لائن پر کلک کر دینا آپ نے جب آپ اپلائی اون لائن پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے اپلیکیشن فرم پروپر اوپن ہو جائے گا جس میں آپ نے اپنی پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنی ہوگی اپنی ایڈوکیشن ریکورڈ ایڈ کرنا ہوگا اپنا ایکسپیئنس اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ایڈ کرنا ہوگا تو پھر آپ کا اون لائن اپلائی ہو جائے گا یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات کلک کر دوں پنجاب پبلک سرورز کمیشن میں آپ نے اپلیکیشن فرم کو پرنٹ کر کے بزریہ ڈاک نہیں بیجنا ہوتا آپ نے اپنے دیپارٹمنٹ نہیں بیجنا آپ نے جسٹ اون لائن اپلائی کرنا ہے جیسے اون لائن اپلائی ہو جائے گا آپ کی موبائل نمبر پر ایک میسیج آ جائے گا جس میں اپلیکیشن نمبر ٹوکن نمبر ہوگا اور آپ کو ایک ای میل آ جائے گی تو یہ تھا ایک پروپر طریقہ پنجاب پبلک سرورز کمیشن کے اپلائی کرنا ہے اگر آپ کہتے ہیں مجھے کہ میں اس پر ایک سیپرٹ ویڈیو بناوں کہ پنجاب پبلک سرورز کمیشن کے اپلائی کرتے ہیں تو مجھے آپ نے کمنٹس پوکس میں لازمی بتانا ہے اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اس سے کیا لائک سوچ نہیں ہوتا ویڈیو کو لائک کرنے سے جس میری حوصلہ افضائی ہوگی جو نیکسٹ ویڈیو لے کر آنگا وہ اس سے بیٹر ہوگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ لیٹرسٹ آنے والی جوب اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیکسٹ وی� موسیقی